ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آشا کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو جی یہ شام کا ویڈیو ہے اور شام کو ملکن کر رہے ہیں ہوں تو جو یہ میری بھورے والی بہنس ہے یہ بیائی تھے مطلب دو تین مہینے ہو گئے اس کو بیائی ہوئے تو اچانک سے ہی اس کا کٹڑا پتا نہیں کیا ہوا بلکل ٹھیک تھا اور وہ مر گیا اور یہ اسی دن کی بہت جو ہے پریشان ہو رہی ہے اور دودھ نکالنے میں بہت دکت کرتی ہے کیونکہ یا تو یاد کرتی ہے یہ اس کو کیونکہ یہ دیکھو ماں تو ماں ہے اور اس کے سامنے بانتے تھے ہم جب بھی ملکن کرتے تھے تو اب یہ اسے دیکھتی ہے اور رنگتی رہتی ہے ہر ٹائم اور ایک ہی ہاتھ سے مجھے دودھ نکالنا پڑتا ہے اور ہلتی رہتی ہے بلکلی اور خود بھی پریشان ہے یہ تو اسی لئے ہم اس کو زیادہ ڈانٹی بگیرہ تو نہیں ہے نہ ہی مارتے ہیں بس اتنا میر سے ایزی لیے ایک ہاتھ سے میں ملکن کر سکتی ہوں اتنا کر لیتی ہوں اور ویس تو دودھ نکال لیتی ہوں میں سارا اس کا لیکن ایک ہاتھ سے جو ہے تھک جاتے ہیں زیادہ دودھ ہے اور دودھ میں بھی اثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر پشو پریشان ہو تو تھوڑا کم کر گئی ہے دودھ لیکن دیرے دیرے اس کو جو ہے habit ہو جائے گی اور پھر یہ جو ہے اپنے پورے دودھ پر آ جائے گی تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی ایونین ملکنگ روٹین تو جی جیسے میں ایک ہاتھ سے جو ہے ملکنگ کرتی ہوں تو جیسے ہی آدھا دودھ نکل جاتا ہے تو میں اسے جو ہے دوسری بالٹی میں ریتا جاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ملکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں تو ایسے جیسے چوکر سوکے بہت ملکنگ کرنے پڑتی ہے کیونکہ اگر مطلق پوری بالٹی ہم اس کے نیچے لے کے بیٹھیں گے تو پھر یہ جو ہے ٹانگ مار دیتے ہیں دودھ گرنے خطرہ رہتا ہے تو رہاک لگے ہوئے ہیں دودھ پورا کرنا ہوتا ہے تو پوری چکسائی کے ساتھ جو ہے دودھ نکالنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے دیکھو ہم پورا بچے کا دھیان بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بچہ مطلب دو تین مہینے کا ہو کر بچتا نہیں ہے کیڑوں کی دوائی بھی دیتے ہیں اور اب بھی ہم نے کٹڑے کچھ رہے دوائی بھی دلوائی اور انجیکشن بھی لگوائی اس کو لیکن بچہ نہیں وہ پتہ نہیں بلکل ٹھیک تھاک تھا اور جیسے مطلب اب یہ بھی دوبارہ اس کو ٹکہ بھی لگوا دیا ہے اور مطلب آگے بھی گیا بھی نہیں ہے یہ تین مہینے کی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے پھر اس کو ٹکہ لگوا دیا تھا لیکن جیسے دودھ تو میں پہلے ہی اتروا لیتی تھی سٹارٹنگ سے ہی میں ایسے ہی کرتی ہوں جیسے میرے فادر نے مجھے بتایا ہوا ہے ہم جو ہے بچہ جو ہے دودھ اتروانے کے بعد ہی جو ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں تاکہ آگے دکت نہ رہے تو دودھ تو یہ اتار لیتی ہے ایزیلی لیکن دودھ نکالنے مشکل کرتی ہے اور میرے فادر کی ایک اور ٹک ہے اگر جیسے کسی پشیو کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ایک جو ہے میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ایک مطلب ان کا ایک ٹک ہے جو وہ اپناتے ہیں تو کل صبح کی ملکنگ میں میں وہ ہی ٹک اپنانے والی ہوں دیکھوں گی کہ کامیاب رہ گیا نہیں تو آپ کو بھی جرور بتاؤں گی اگر اس نے جو ہے آسانیے سے اس ٹک سے دودھ دینا سٹارٹ کر گیا تو ابھی جیسے ایک دن پہلے ہی اس کا بچہ پورا ہوا ہے تو ابھی زیادہ پریشان کر رہی ہے ویسے تو دھیرے دھیرے جیسے ہی بچل ہو جائے گی اور بچے کو بھولے گی تب ہی جو ہے اپنے نارمل جیسے ملکنگ مطلب ہم اس کی کرتے تھے اس پر آ جائے گی کیونکہ یہ بلکل ساؤ پشو ہے اور زیادہ ملکنگ میں یہ دیکھو ابھی بھی اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ کئی پشو تو ایسے ہیں کہ گھوم کے اوپر ہی آ جاتے ہیں تو ایسا پشو تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بس بچارے ٹانگے تو ہی لاتی ہے لیکن جو ہے ملکنگ میں کر لیتی ہوں اس کی اور کل صبح میں جو ہے میں دیکھوں گی جو میرے فادر جو ٹریک اپناتے ہیں وہ کر کے اگر وہ کامیاب رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی جلو شیئر کروں گی ملکنگ میں کروں گی ملکنگ میں کروں گی ملکنگ ملکنگ ملون جانب ملون جانب ملون جانب رہا بس بک بس ایسا ایسا جنوان وہ بس 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 موسیقی 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 جی آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سجھا ہو میرے کام سے ریلیٹیپ تو مجھے کمینٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئروں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو جی ملتے ہیںiert تب تک کے لئے رام درانج موسیقی